بسم اللہ الرحمن الرحیم لیر سٹوڈنٹ آج ہم نے 3.3 سٹارٹ کرنی ہے یہ ڈیٹرمنٹ ہے پہلے ہم نے ڈیٹرمنٹ پڑھا تھا 2 x 2 یہ ہے 3 x 3 3 x 3 ڈیٹرمنٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہ آپ کے لئے نیا آرہا ہے میں اس کی اگزیمپل کیا دوں کوئسٹن سے ہی سٹارٹ کر دیتے ہیں پہلا پہلا کوئسٹن ہے evaluate the following determinants یہ 3 x 3 کے ڈیٹرمنٹ دیے گئے ہیں پہلا پہلا سوال ہے 5 minus 2 minus 4 3 minus 1 minus 3 minus 2 1 2 یہ ہے ڈیٹرمنٹ ہم نے اس کو کرنا ہے evaluate بعض وقت وہ solve بھی کہہ دیتا ہے یا evaluate کہہ دیتا ہے یہ ڈیٹرمنٹ ہے دیکھیں ایک دو تین روز ہیں اور اس کے تین کالم ہیں اس کو تھوڑا سا نوٹ کر لیں جو پہلی رو ہوتی ہے فرسٹ رو اس کو ہم آر ون کا نام دیتے ہیں مطلب فرسٹ رو جو سیکنڈ رو ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں آر ٹو کا جو تھرڈ رو ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں آر ٹھری کا مطلب پہلی رو تو آر ون دوسری رو تو آر ٹو تیسری رو تو آر ٹھری سیمیلرلی اسی طریقے سے اگر فرسٹ کالم ہے تو ہم اس کو سی ون کا بولتے ہیں سیکنڈ کالم ہے تو ہم اس کو سی ٹو کا نام دیتے ہیں تھرڈ کالم ہے تو ہم اس کو سی تھری کا نام دیتے ہیں یہ ویسے پہلے بھی شاید آپ لوگ انہیں میٹرک میں پڑھا ہو کہ آر ون سے مراد فرسٹ رو ہوتا ہے آر ٹو سے مراد سیکنڈ رو آر تھری سے مراد تھرڈ رو اسی طریقے سے کالم اب دیکھیں یہ ہمارے پاس تھری کراس تھری کا ڈیٹرمنٹ ہے ہم اس کو سکس ویس سے ایویلویٹ کر سکتے ہیں ایکسپینڈ کر سکتے ہیں پہلی رو سے دوسری رو سے تیسری رو سے یا پہلے کالم سے دوسرے کالم سے تیسرے کالم سے یہ چھے میٹھڈ ہیں ہمارے پاس اس کو سال کرنے کے جس سے بھی کریں گے آنسر سیم ہے گا عام طور پہ ہم فرسٹ رو سے ایکسپینڈ کرتے ہوتے ہیں یہاں پہ منشن کریں گے ایکسپینڈ بائی آر ون آر ون سے کیا مراد ہے فرسٹ رو یہ ہے دیکھیں آر ون یہ اس کا پہلا پہلا ایلیمنٹ کیا ہے فائیو جو ایلیمنٹ لیں گے اس کا کالم اور اس کی رو ڈیلیٹ کر دیں گے یہ ڈیلیٹ کر دیں اس ایلیمنٹ کی کا کالم اور رو اس کی ڈیلیٹ کریں مائنس ون مائنس تری ون ٹو مائنس اچھا دیکھیں ایک فارمولہ ہوتا ہے پہلے کے ساتھ پلس دوسرے کے ساتھ مائنس تیسرے کے ساتھ پلس اس کے بارے میں میں بتاؤں گا یہ جب ہم کو فیکٹر کی میں ڈیفینیشن کرنا ہوں گا تو وہاں پہ یہ کلیر ہو جائے گا کہ پہلے کے ساتھ جمع کیوں آتا ہے دوسرے کے ساتھ نفی کیوں آتا ہے وہ ہم نے ان کے سب سکریپٹ کے قسم دیکھنا ہوتا ہے وہ ایون ہے تو پلس اگر وہ آڈ ہے تو مائنس بارال وہ بات کی بات ہے نفی آگے ایلیمنٹ ہے آلریڈی مائنس ٹو یہ اب اس کا کالم ڈیلیٹ کریں اس کی رو تھری مائنس ٹری مائنس ٹو ٹو پلس ایلیمنٹ ہے مائنس فور یہ والا اس کا کالم اور اس کی رو ڈیلیٹ کریں گے تھری مائنس ون مائنس ٹو ون اب اس کو ایکسپینڈ کر دیتے ہیں ٹو کرس ٹو کا ڈیلیمنٹ ہم پہلے پڑ چکے ہیں فائیو ان ٹو ان دو کو ضرب کریں گے مائنس ان دو کو پلس ٹری ہو جائے گا یہ پلس کا ٹو سیکس مائنس سیکس ہو جائے گا مائنس فور یہ ہے گا تھری مائنس ٹو یہ نفی نفی جمع پہ نفی فارمولے والا نفی آ جائے گا فائیو انٹو ون پلس ٹو انٹو زیرو مائنس فور انٹو ون یہ ہے گا فائیو پلس زیرو مائنس فور ون اس کا آنسر ہے ایویلویٹ کرنا ہے سمپلی نمبرز میں کوئی بھی ڈیٹرمنٹ آ جائیے آپ لوگوں نے خود کر لینا ہے دیکھیں دوبارہ تھری کلاس تھری کا ڈیٹرمنٹ تھا ہم نے ایکسپینڈ کیا آر ون سے اچھا یاد رکھیں اگر ہم آر ٹو سے کریں گے تو پہلے کے ساتھ جمع اور نفی والا کنفیپٹ چینج ہو جائے گا صرف پہلی رو کے حوالے سے یہ میں نے بتایا پہلے کے ساتھ پلس دوسرے کے ساتھ مائنس تیسرے کے ساتھ پلس آئے گا یہ پہلی رو کے ساتھ جب ایکسپینڈ کیا پہلا کالم اور پہلی کتار ڈیلیٹ پہلا ایلیمنٹ جب لکھا پھر دوسرا ایلیمنٹ اس کا کالم اور اس کی کتار ڈیلیٹ یہ والا ڈیٹرمنٹ آ گیا جب تیسرا ایلیمنٹ لکھا اس کا بھی کالم اور اس کی رو کو ڈیلیٹ کر گے یہ ڈیٹرمنٹ آ گئے پھر آ گیا میں بعد میں کروں گا پہلے یہاں پہ کچھ رو آپریشن ہیں وہ ہم تیسرے سوال میں جب کریں گے تو رو آپریشن ادھر بھی ہو جائے گا اس کے بعد اس کا پارٹ ہے لاسٹ والا وہاں پہ اے بی سی آ رہے ہیں میں یہ والا کروا دیتا ہوں اس کا پہلے کوشن کا آخری پارٹ 2A A A B 2B B C C 2C اس کو بھی اسی طریقے سے expand by R1 expand by R1 پہلی رو سے expand کریں گے یہ آ جائے گا 2A اس کا کالم اور اس کی رو delete جب کریں گے یہ آگا 2B B C 2C minus A یہ سارا delete B B C 2C پھر پلس کا A یہ سارا delete ہو جائے گا B 2B C C یا جائے گا 2A 4B C minus B C ہو جائے گا نفی A 2B C minus B C پلس A into B C minus 2B C یا جائے گا 2A 4B C minus B C 3B C minus A into B C plus A into minus B C 2A 4A B C 4A 4A answer ہے اس کا اس کے بعد آتے ہیں next ہمارے پاس question number 2 question number 2 یہاں پہ وہ کہتا ہے without expansion show that وہ کہتا ہے ان کو expand نہ کریں جیسے یہاں پہ ہم نے R1 سے expand کر دیا تھا R2 سے expand کر سکتے ہیں یہاں پہ وہ کہتا ہے اس کو آپ نے expand نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا ہے without expansion show that ان کو prove کروانا ہے صرف 2 properties میں آپ کو بتا دیتا ہوں determinant کی ویسے اس کی کافی ساری properties ہیں 2 properties جو ہیں اس کی انتہائی اہم اسی سوال سے related پہلی جو property ہے پہلی پہلی property یہ ہے کسی بھی determinant میں دو rows two rows are two columns are identical اگر کسی determinant میں دو کتاریں اور دو column ایک جیسے آ جائیں تو اس کا determinant zero ہو جاتا ہے if two rows are columns are identical then determinant is zero example دیکھ لیں two three one five zero minus two two three one اس determinant میں دیکھیں پہلی row اور تیسری row ایک جیسے ہیں یہاں پہ two three one ہے تو ادھر بھی two three one ہے r one اور r three کیا ہیں identical تو اس کا answer zero ہوگا اس کو prove کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے expand کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک بات دوسری بات کسی بھی determinant میں پوری row یا پورا column zero zero آ جائے تو اس کا آنسر بھی کیا ہوتا ہے zero ہوتا ہے if one row or one column is zero then determinant is zero پھر بھی determinant کیا ہو جاتا ہے zero اگر پوری row zero ہو یا پورا column zero ہو دیکھیں zero 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 one two five three minus one two اس کا answer zero ہے کیوں پہلی row zero ہے یا کوئی column zero آ جائے تو بھی یہ zero تھے یہ دو properties ہیں یہاں پہ جو انوال ہوں گی اب دیکھیں دوسرے سوال کے تین پارٹ ہے پہلا پارٹ left hand side لینی ہے کیونکہ یہ show that والا ہے six seven eight three four five two three four without expansion ہم نے اس کو prove کرنا ہے اس کے نوع دو تین method ہے جو دیکھیں سب سے easy way ہے اگر ہم پہلے اور تیسرے column کو add کر دیں میں لے کروں c one پلس c three اچھا ایک بات کا خیال کرنا ہے c one اگر پہلے لے کہا ہے تو پہلے column کے اندر یہ operation ہوگا تیسرے column کو پہلے میں لے آئیں گے آکے جمع کریں گے تو یہ بن جائے گا six پلس eight seven eight یہ ویسے three پلس five four five two پلس four three four اب ان کو add کریں یہ آئے گا fourteen seven eight eight four five six seven eight اب اس کو two پہ divide کرا دیتے ہیں one over two c one پہلے column کو two پہ divide کریں یہ بنے گا seven four three sorry یہاں بھی three ہے seven four three eight five four یہاں بھی four ہے اب درہ اور سے دیکھیں پہلا column اور دوسرا column ایک جیسے بن گئے identical ہیں تو مار کیا ہو جائے گا zero as c one and c two are identical so اس کا مار کیا ہو جائے گا zero کیونکہ پہلا column اور دوسرا column جو ہیں وہ identical ہیں تو مار zero ہو گیا اچھا دیکھیں اس کا پہلا part اور تیسرا part پہلا اور تیسرا بلکل same operation c1 جمع c3 کرنا ہے پھر one و two c1 کرنا ہے پھر وہ same اسی طریقے سے ہو جائے گا دوسرا part میں اس کا کروا رہا ہوں دوسرے کی left hand side لکھتے ہیں تیسرا آپ لوگ نے خود کرنا ہے بالکل same یہ operation لگنے ہیں اسی کی copy ہے second کی left hand side two three minus one 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 zero two minus three five اب یہاں بھی دیکھیں اس کے دو وے ہیں یا تو ان دو کو نفی کر لیں دیکھیں two minus three minus one اگر minus one zero ادھر بھی zero ہے two minus minus plus three five ادھر بھی five ہے یہ identical ہو جائیں گے یا ان دو کو add کر دیتے ہیں c two plus c three ان کو ایڈ کریں یہ آگا two one two یہ ویسے three minus one one plus zero minus three plus five minus one zero five یہ آجائے گا two two minus one 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 zero two two آجائے گا five اب دیکھیں پہلا اور دوسرا گلم کیا ہو گئے identical as c one and c two are identical so تو اس کا مارڈ کیا ہو جائے گا zero یہ پہلے کے تین بار تھے پہلا میں نے کروایا دوسرا بالکل اسی کی کپی ہے اور یہ دوسرا ہے آج اتنا کافی ہے انشاءاللہ کل سے نیکسٹ